اور میں آپ کو دیکھاتا ہوں زیادہ پڑھا لکھا تو میں ہوں نہیں مجھے صرف اتنی سمجھ آئی ہے السلام علیکم میرے پیارے بیوز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و قرم سے ہم دونوں بھی ٹھیک ہیں تو جو میرا بہن بھائی دکھر تکلیف میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دکھر تکلیف کو جو ہے دور کرے اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری چھوٹی سی روکیسٹ ہوتی ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کرنا ہے آپ کے سسکرائب کرنے سے کسی غریب کی زندگی بن سکتی ہے تو ابھی بات آج جو ہے میں اکیلا ہوں تو میری بیگم جو ہے میں ہمارے چھوٹے سی کلے سے براف لینے گئی ہے تو گھمری ہے گرمی ہے تو ابھی بات جو ہے نا ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کل میں جو ہے گیا ہوں اپنی بیگم کو لے چھوٹی سی بیماری یعنی کی ایشو بنا دیا ہے بیماری ہے تو وہ اسی وجہ سے جو ہے بہت پریشان ہے تو آٹھ دن کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہمیں کرنا پڑے گا تو اس کے بعد ہی جو ہے ہم یعنی کی ڈیلیوری کیس جو ہے وہ کروا سکیں گے تو بیباد یہ باتیں ہوتی رہیں گے آپ کو رپورٹ بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں گے تو کلال آپ میرے پیچھے دیکھیں کہ زارہ اور صدف کیا کر رہی ہے کلال سے انہوں نے بہت بڑی ضد کی تھی بیٹھو چلو سدافر زہرہ بیٹھے کہ ہمیں سینکلی لے کے دے پتہ نہیں کہوں کسی کے گھر سے دیکھ کیا ہی ہے تو کلال سے یہ میرا سر کھائی جا رہی ہے چلو میں نے سوچا جاؤں کلال گئے تھے ہم نے میاں بھی دزار تو ہم نے ان کے لیے سینکلی لے اور ہمارا جو یہ پدلو ڈریور ہے نا یہ زارہ دن انہیں بیٹھنا بھی نہیں آتا ایتنی گرمی ہوتی ہے پھر بھی یہ چلائی ہی رکھتے ہیں تو میں ابھی ان کو ایک جھولا کھلا کے واپسی ہا رہا ہوں ادھر گھوم آؤ ادھر گھوم آؤ تو ابھی چلتے ہیں بیگم کے پاس تو دکھاتے ہیں کہ بیگم صاحبت جو ہے فریجی سے بڑپ کیسے نکا رہی ہیں تو میں نے ویسے تو اسے ہر کام سے رکھایا کہ آپ نے کوئی کام ہی نہیں کرنا ہم باس سکون کریں سویں اور شام کو روٹ کھا کے پھر سو جائے کیونکہ وہ تھوڑی سی دکھ میں رہ جاتی ہے نہ تکلیف ہوتی ہے تو اس وجہ سے تو پھر بھی اسے بیٹھنا نہیں ہے تو میں کیا کرو میں خود ہی پریشان ہوں تو ابھی چلتے ہیں آپ کو دکھا دیں تو بیگم صاحبت کو دیکھیں کہ ہمارے فریجی سے یہ پردنی کیا نہیں کہا رہی ہے تو یہ ہمارا دیہاتی یعنی کہ دیہات کے حساب کے مطابق کفریج اگر ہم جتنے بھی برخ لے آئے نا تو اس میں جو ہے زیان نہیں ہوتی تیس یا چالیس روپے کے لیے تو یہ وہ دیکھے لاب پڑی ہے یہ دیکھیں تو یہ میں تقریبہ نے تو اسلام علیکم بیوارد امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ پیر کہہ رہا سے ہوں گے اور اللہ کی حضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہے تو بیوارد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں جو ہے توڑی سے کیا ڈونڈ رہی ہوں تو بیوارد سے یہ میرا صبح سے میرا گھر والا جو ہے اپنی شاپ پہ آتا ہے تو یہ برف بغیرہ جو ہے لے کے آتا ہے تو میں اسے ٹوڑی میں جو ہے چھپا کے رکھتی ہوں اور یہ برف جو ہے زائیں نہیں ہوتی تو بیوارد ابھی جو ہے پاک گرمی بہت زیادہ تھی تو میرے گھر والے نے کہا کہ مجھے تھنڈا پانی بنا کے دو تو میں نے سوچا آج میری کچھ تبیت پیتھولی خراب ہے نہیں بیوارد یہ جوٹ بھو رہی ہے میں نے کہا اکرا کو کہو براف نکال کے مجھے تھنڈا پانی بنا کے دے کیونکہ میں نے تو اسے ہر کام سے روکا ہوا ہے آپ نے کام کوئی نہیں بننا تو پھر بھی اسے پتہ نہیں بیٹھنا کیوں نہیں آتا ابھی باز اکرا جو ہے ابھی چھوٹی ہے وہ اس طرح کے کام جو ہے نہیں کر سکتی تو ایسی بات نہیں ہے جو بھول اور براف والا پانی بنانے والا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے ہم اس میں جو ہے پانی بغیرہ بنا لیتے ہیں اور باقی کی براف جو ہے ادھر نہیں رکھ سکتے پھر اس کوری میں جو ہے چھپا کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس کی خاص یاد یہ ہے کہ صبح سے رکھو اور شام تک جو ہے براف ویسی کی ویسی ہی پڑی رہتی ہے اور تو بیوارد ہم جو ہے گاؤں میں رہتے ہیں تو ہمارے گھر کے قریب کوئی شہر وغیرہ نہیں ہے تو اس وجہ سے براف لینے آنے پہ جو ہے مسئلہ ہوتا ہے تو ماشاءاللہ سے بیوارد ہمارے جتنے بھی ہم سائے موکیرزی کے پاس پریجنی ہے اگر مانگنے چلے جاؤں نا تو وہی دیکھ آنا پڑتا ہے کہتے جو ہے آپ کے پاس وہی دیتے جاؤں تو بیوارد ابھی چلتے ہیں جو کال ہمیں ریپورٹ میں بتایا ہے وہ بھی آپ پیدا سے شیئر کرتے ہیں اور شام کا ٹیم ہو چکا ہے تو کھانا وغیرہ بھی بنانا ہوں میں نے اس سے روک دیا کہ آپ نے کھانا نہیں بنانا ٹھیک ہے نا جو بھی کر کر چھوٹا موٹا کام ہوگا وہ میں خود ہی کر دیا کروں گا تو ویسے بھی امی جان اور بابی جی آئے وہ بھی پکا دے حرام کر گھڑو زہرا تو امی جانا وہ کھانا بنا دیا کریں گی کوئی بات نہیں ہے میں خود بنا لیا کروں گا ہمارے ڈپیپا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو خود ہی کام کرتے تھے نا بے چھوٹی تری کے ساتھ میری آدھی کھڑے آسا گوشت کھا 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 کھڑے اللہ واسطے آج دا کدو دے دال کی دیا میں میں کو دوں گا شکت کردو شریف خاند دا میں نے کہا تو ہم بج دیوان چولے بھالا دالو بھال گے میں ترکتے کردو کھانا تو ہمارے ڈٹھا بنے زدانے میں کام ہوندہ وڈہ اکھا ہے کئی میرے بھراش ہوتے تانگیوں سے نہیں چیز کنوں تو ہمارے سکھا کام میں باپسی پتہ لگے زدان بیڈیا کہ کدو شاہ کو پورے کا نتیزن میں کیونکہ کو منگری بھالی دے گا تو ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح سے کس طرح سے کدو شریف کی چھلائی کر رہا ہے اس طرح سے کرتے ہیں صحیح ہے دلکل لوک ہے یہ تو آپ سارا کا سارا چھل کے نہیں نہیں پھر وہ نیچے جو چھلڑی رہ جاتی اسے کدو کوڑا ہو جاتا ہے ایسا ہے نا تو بیواز ہم نے سوچا کہ اب بیواز شیئر کرتے چلیں کیونکہ کل ہم ہسپٹل گئے تھے اور اس نے ہمیں ٹریٹمنٹ بتائی ہے آٹھ دن کی اور وہاں سے ہم واپسی آگئے ہیں پھر اس نے کہا کہ آٹھ دن کے بعد آپ کا پریشن ہوگا تو میں نے سوچا کہ اس نے تو کہا کہ آپ یہاں پہ اپنا داخلہ بنوانے تو میں نے کہا کہ نہیں میں گھر جاؤں گی تو وہاں ہمارا کھلا محول ہے تو وہاں پہ ہمیں اپنے گھر پہ ہی اچھا لگتا ہے تو بیواز تو بیواز مزا کو چھوڑتے ہیں اتنے خاص جو ہے وہ بیماری نہیں ہے صرف انہوں نے آٹھ دن کا ٹریٹمنٹ بتائیا ہے وہ پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ پریشن کریں گے تو جو بیماری تھی انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتائیا انہوں نے کہا کہ یہ میڈیسین ہے اور کچھ دھوائیں لکھ دیا جو پرائیویٹ سے ہم نے خریدیا ہے تو انہوں نے کہا کہ انہیں آٹھ دن ہی ٹریٹمنٹ کھرا دو آپ تو انشاءاللہ آٹھ دن کے بعد ان کا ڈلیوری کے اسام کر دیں گے یہ ریپورٹ جو ہے میرے پاس ہے اور میں آپ کو دیکھاتا ہوں زیادہ پڑا لکھا تو میں ہوں نہیں مجھے صرف اتنی سمجھ آئی ہے یہ پہتیس ویک پلاس چھے ڈیز لکھی ہوئے ہیں اس کے اوپر تو ماشاءاللہ سے یہ ریپورٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھ لی تو بس آپ کی سب بیل مہیوں کی مجھے خاص طور پر دعائیں کی ضرورت ہے اور میں آج آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے میرے لئے اتنی دعا کرنی ہے نا کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ہی خوشیاں دیتا رہے اور میں آپ رس کے لئے دعا کروں گا تمام بہن بھائیوں کے لئے دعا کروں گا جو بلائڈ کی کرنی تھی تو بلائڈ بھی ہمیں تقریباً مشکل سے ہی مر رہا ہے تو کوشش کریں گے کہ جال سے جال ہم بلائڈ جو ایڈیٹ کر لیں تو بیواز آج کی ہماری ویڈیو یہ تھی امیر کرتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ نے ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کیا کریں تو بیواز کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم سے ویڈیو بنانا مس ہو جاتی ہے تو کچھ گھر کے بھی مسائل ہوتے ہیں اور کچھ باہر کے بھی ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم ویڈیو نہیں بنا سکتے تو اس کے لئے بھی ہم مادرہ چاہتے ہیں انشاءاللہ اگر نیکس ٹائم ہم کوشش کریں گے کہ ریگلر ویڈیو بنانے کریں گے تو ملتے ہیں کسی نیکس ٹو ویڈیو میں ایسی ویڈیو کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ